اسلام علیکم میں ہوں یاقوب براہوی آج 29 جولائی سن 2018 دوپہر کے تقریباً ایک بج رہے ہیں ہم ازبکستان کے مشہور تاریخی شہر سمرکند سے 25 کلومیٹر دور دیار امام بخاری کے داخلی دروازے سے گزر رہے ہیں میرے ڈرائیور کے مطابق پانچ کلومیٹر کے بعد ہم امام المحدثین سیدنا امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری کے بارگاہ پر پہنچیں گے حضب سابق اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی ورچولی میرے ساتھ ہم سفر پائیں گے ناظرین یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ امہات القتب سہا ستہ میں سے جس کو اولین مقام حاصل ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا شہکار صحی بخاری ہے جو ایک روایت کے مطابق سات ہزار پانسو تریسٹھ اور نو ہزار بیاسی احادیث کا مجموعہ ہے صحی بخاری دراصل چھ لاکھ احادیث کا انتخاب ہے اس کتاب کے ابواب کی ترتیب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مدینہ المنورہ میں حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر مکمل کی ناظرین ماشاءاللہ ہم روزہ امام بخاری پر پہنچے ہیں میرے ڈریور صاحب یہی گاڑی میں انتظار کریں گے آئے اندر کی زیارت کرتے ہیں ناظرین تمام دروازے بند دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں کس رایسے سے اندر جانا ہے کچھ سمنی آ رہا ہے یہاں نہ بندہ ہے اور نہ بندے کی زاد کس سے پوچھا جائے ڈریور صاحب گاڑی میں آرام فرما رہے ہیں ناظرین میرے ڈریور مجھے بلا رہا ہے اس کو کسی نے بتایا ہے یہ دروازہ صرف وی آئی پیس کے لئے مختص ہے اس لئے بند ہیں عام پبلک کے لئے راستہ دوسری طرف سے ہے آئے وہاں سے چلتے ہیں ناظرین گرامی وہ گیٹ جہاں سے ہم ہو کر آئے ہیں وہ صرف غیر ملکی سرورہان مملکت یا یہاں کے عالی سرکاری اہدداروں کی آمد پر کھولے جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے گاڑی پاک کر لیا ہے آئیے اندر کی زیارت کر دیں ماشاءاللہ یہاں تو کافی رش ہے سڑک کے دونوں جانب کیبن ٹائپ کے گف شاپ ہیں انشاءاللہ واپسی پر یہاں کی سوغات ضرور لیں گے دوستو سیکیورٹی چیک کے بعد ہم اندر آئے ہیں یہاں داخلہ فی سے جو مقامی لوگوں کے نسبت فارنر کے لیے زیادہ ہے موسیقی موسیقی شاید وہ سامنے انٹرنس سے آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ ناظرین یہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرقد انوت موسیقی موسیقی دوستان عزیز احادیث کی جمع آوری اور اس کی صحت کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اسے میں نے بیت اللہ شریف میں تعلیف کیا ہے میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے دو رکار نماز ادا نہ کر لی ہو دو رکار نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا آپ نے حدیث کی جمع آوری کے لیے ملکوں ملکوں کا خاک چھانا بے شمار سفری صعوبتیں برداشت کی آج کے اس ترقیافتہ اور آرامدہ سفر کے دور میں ہم پاکستان یا کسی اور ملک سے اس عظیم محدث کے روزہ انور پر حاضری کے لیے آئیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں موسیقی 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 موسیقی